دلی نگر نگم کے نورتزون میں بنا یہ دریا گنج جامہ مزد کے قریب میں کستوربہ اسپتال جو کی کافی پرانا ہے اور یہاں پر آس پاس کے پرانی دلی کے تمام لوگ مسلم بہل شیطر کے لوگ علاج کے لیے آتے ہیں یہ دلی نگر نگم کا مہلاو کے لیے اشپیشل ایک ہسپیٹل ہے لیکن اس ہسپیٹل کے کیا حالات ہیں وہ ان تصویروں میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں آج سے ٹھیک ایک سال پہلے ستائیس جون کو ہم نے یہاں سے آپ کو ایک لائیو ریپورٹ دکھائی تھی جہاں الٹرساؤن مشین نہ ہونے کی وجہ سے ایک گروبتی مہلا کا جو ہے وہ گروبات صحیح سے نہیں ہو پایا تھا اور بچہ جو ہے وہ پیدا ہونے سے پہلے ہی اس دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا تھا حویلی آزم خواہ کے رہنے والے وہ لوگ تھے اور ان کے والد محترم بہت زیادہ روئے تھے ان لوگوں نے دھرنا پردشن کیا تھا یہ کوئی پہلا یا دوسرا کارنامہ نہیں بلکہ یہ قیم مرتبہ ہو چکا ہے اس ہسپٹل میں سال میں مہینے میں تین چار ایسے کیس آ ہی جاتے ہیں اور یہاں کا موجود سٹاف نرسنگ سٹاف یا پھر جو سرخشہ کرمی گارٹس لگے ہوئے ہیں ان کی بتتمیزی یہاں لوگوں کو جہننی پڑتی ہے دلی نگر نگم کا یہ نورت زون کا یہ اسپٹال پوری طرح سے ہر وقت کوڑے کے امبار میں تبدیل رہتا ہے کوڑے کو کہیں بھی فیک دیا جاتا ہے لوگوں کو کسی بھی طرح کی سویدہ یہاں نہیں مل پاتی ہے فیلحال جب غرمی اپنے پورے کے پورے عبال پر ہو ہر ایک اس غرمی سے پریشان ہو تو اس وقت کیا حالات بنے ہوئے ہیں وہ میں آپ کو دکھانے کی ان ویڈیوز کے ذریعے کوشش کر رہا ہوں ملی جانکاری کے مطابق سیکنڈ فلور پر اس نرسنگ وارڈ میں اس وقت تقریباً سو سے زیادہ پیشنٹ داخل ہیں ویڈیو کس طرح سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس میں مناسبت بھی نہیں لیکن جو بگڑتے حالات ہیں وہ بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں سو سے زیادہ پیشنٹوں کے لیے صرف ایک واحد کولر لگا ہے نہ کوئی ایسی ہے نہ کوئی زائد پنکھے لگے ہیں بلکہ تمام کے تمام پیشنٹ اپنے بیٹری چارجنگ والے پنکھے خود لے کر زمینوں پر لیٹے ہوئے ہیں سٹاف سے کہا جائے یا پھر کسی اور سے تو صرف بتتمیزی ملتی ہے وہاں سے بگانے کی بات کی جاتی ہے صفائی کے کس طرح کے حالات ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے کورے کو اسپتال کے پریسر کے ہی حصے میں پھیکا جا رہا ہے وہ بھی کئی کئی دن میں ایک مرتبہ جھاڑو لگتی ہے زاخر خان جو شوشل ایکٹیویسٹ ہیں دلی انجومن سے وہ وہاں اسپتال میں پہنچے اور وہ اس چیز کو فولو کر رہے ہیں انہوں نے اسپتال پر شایسن سے بات کی کہ اگر آپ لوگ اس چیز کو کہیں کہ یہاں کولر پنکھے وغیرہ کے لیے کسی ڈونیشن کی ضرورت ہے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں زاخر خان نے تمام پیشنٹ کے لوائکین سے بات کی سنیے سے پیشنٹ کے ساتھ ہے مہلا کیا نام ہے آپ کا نار گیتا جی کتنے دن پہلے پیشنٹ آیا آپ کا تین دن پہلے تو ابھی کیا صورتحال ہے پیشنٹ کی آپ کو پیشنٹ میں تو آپریشن ہوئی ہے پہلے بتایا تھا جب الاز چل رہا تھا ہاں ان کے پہلی دلیویری بھی آپریشن سے ہوئی تھی ٹھیک ہے وہ ہو گیا جو بھی ہے مگر پیشنٹ کے ساتھ بیوار بھی تو اچھا نہیں ہے نہیں لوگوں کا اچھا نہیں ہے کچھ نہیں ہے اس کا طرف کا ہے یا ڈاکٹر کا ہے اس کا طرف جانا ہے آپ کو ڈاکٹر ڈاکٹر کام کرے ہیں جب آپ کو آجا ہے اچھا سفائی وغیرہ کا بھی ہے جیسے کہ میں نے دیکھا بھی انہوں نے پورا میچے پھیک دیا سفائی کرمچاری نے سفائی بھی بس نور مل ہی چلتا ہے یہاں سے دیکھ رہے ہیں سامنے جو پرجینٹر ہو وہ سارا نظر آرہا ہے مجھے پورا نظر آرہا ہے اور باقی مطلب پریشنٹ کے ساتھ اور دوائی وغیرہ مل رہی ہیں یہاں سے اور کوئی پریشانی پیشنٹ کیر نہیں ہے وہ تو میں نے دیکھا اندر ایک کولر ہے اور اے سی پنپڑا ہے کوئی دکھت ہے پیشنٹ کو تو وہ دیکھ ہی نہیں جاری سب ڈاکٹر ہی دیکھتے ہیں باقی یہ چھوٹا سٹاف ہے نا وہ کچھ نہیں دیکھتا ہے ان کی پریشانی ہے سٹاف جو ہے وہ ٹراپر طریقے سے کام نہیں کر رہا اور جس طرح سے گربی ہو رہی ہے اس کو لے کر اس کو لے کر تو کافی میں نے دیکھا ہے کچھ لوگوں نے اپنے فین مانگائے ہوئے ہیں ہاں پرسنل میں نے خود ہے اپنی بیٹی کے لئے وہ بولا ہے کہ چھوٹا فین لے کے آرہاں اچھا آپ یہاں کی کونسلر سلطانہ آباد صاحبہ ہے احمیل پلاس انسانی ہیں ان سے کچھ کہنا چاہیں گی کہ یہاں اسپطال میں کیا خرابیاں ہیں کیا آپ کی ضرورات ہیں کیا آپ کو سویدہ ہیں یہاں پہ مہیا نہیں ہوئی کنس طرح ہی ہم تو بھی آئیں ہماری ہماری ہوتے ہیں س پریٹ میں ہوتے ہیں خیر ڈبھو بچک آرہا ہمارے ہیں تو asking ہماری ہر جال میں واسے چھوٹی بچے کا ہے ایک کہ ہم روز رínaٰ نب είναι فعلی جا ہوں کے سب سپس پرےوٹ میںคร پا ہماری ہومیں ہیں فرین ہے سپس پریٹ میں ریا ہے sim ایک برای ب öffentlich ہوئیا ہیں ہنوڈا ہے یہاں ہوتے ہی نہیں یہاں تو یہ ہے اسی کو ہمیں یہی سوچ کے آتے ہیں کہ آپ بھی یہی سوچ کے آئے ہیں کہ چل بھائی آپریشن نہیں ہوگا ہمیں یہاں پر ایٹیم آپ کو یہ بتایا گا کہ ایک دم سے بتایا گا کہ اپریشن ہوگا لیتا ہمیں تھوڑی پتہ تھی آپریشن ہوگا اس کا اور اندر میں نے دیکھا ہے کہ ایسی وغیرہ تو ہی نہیں کچھ بھی نہیں ہے جی گرمی ہے ایتی حد سے زیادہ گرمی ہے بھائی اندر تو سعولیت ہی نہیں نہیں کسی بات کی تو اس میں تو اور دکت ہو جاتی ہے ایسی ہمس والی گرمی میں تو انفیکشن ہونے کا رہتا ہے جیسے کی مریض کو مریض کو بچارہ کتہ پریشان ایک تو آپریشن اوپر سے نیتی گرنی سڑھی بھی آپ کو کشتوں کرو یہاں پہ ڈاکٹر وغیرہ ٹائنگ سے آ رہے ہیں ہاں ٹائنگ سے ڈاکٹر تو آ رہے ہیں خیل ٹائنگ سے ڈاکٹر وغیرہ باقی یہاں کا جو سفائی وغیرہ ہے وہ بھی سفائی وغیرہ سلطان آباد خان کو بھی تمام کی تمام کمپلینٹس لگتار دی جاتی رہی ہیں ڈی سی کو بھی لگتار کمپلینٹس دی جاتی رہی ہیں مگر نہ جانے کیوں شاید اس اسپطال کا مسلم بہل شیطر میں ہونا ہونا ہے اس لیے اس کی حالت اس طرح سے ہمیشہ رہتی ہے اور پیشنٹس کو پریشانی کلت گرمی ڈاکٹر سے ہر ایک چیز کی پریشانی کا سامنا تو کرنا ہی پڑتا ہے اب اس کے لیے کہ شوشل ایکٹویز جو پہلے سے لڑتے آ رہی ہیں اب وہ لوگ دلی کے نئے الگوینے کمار سخصینہ سے ملنے کے لیے ایک وفد جو ہے وہ جائے گا اور ان سے اس اسپطال کے لیے وشیش کر بات کرے گا آپ ہمارے ساتھ اس خبر کے لیے جڑے بہت شکریہ لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں